حضور کا دین تخت پر لائے گا اور دن رات محنت کرے گا اس دین کو جس دین کے لیے میرے آقا ہینڈی منزلوں چل کر بدر میں گئے اور میرے آقا مولا ساری رات روتے رہے مولا علی فرماتے ہیں ہم سارے سوئے رہے رسول اللہ یسلی تخت شجرتے و یب کی حتہ اسبہ مولا علی فرمان دینا سی سارے سترہ بدر والی رات رسول اللہ ایک ترخت تھلے نماز بھی پڑھ رہے سن یا اللہ سبوں میرے غلاموں نے پیش ہونا ہے یا اللہ وہ اتنے ہیں یا اللہ میرے غلاموں کی تُو نے مدد کرنی ہے جب میرے آقا ساری رات روتے رہے بتاؤ حضور کا تو ایک آنسو بھی مان میں نہیں ہے ایک آنسو بھی مان ہمارے بزرگوں نے لکھا جب حضور حضرت علیمہ سادیہ کے گھر تھے تو ایک دن حضور جب روئے نہ تو جبریل دوڑ کے آئے حضور کا آنسو انہوں نے اپنے ہاتھ پر لے لیا عرض کی یا رسول اللہ جی یہ آنسو زمین پر گر جاتا تو پتنی زمین کا کیا ہو جانا تھا حضور کا تو ایک آنسو بھی مان میں نہیں ہے تو حضور ساری رات بدر میں روتے رہے بتاؤ تو بھی کبھی دین کے لیے رویا تو تو دین کا مزاق کرتا ہے اوہ چھٹو جی اوہ چھٹو جی مولی صاحب اوہ چھٹو جی اہمیں مولوی تقریرہ کرنا اوہ چھٹو جی جتے کچھ دس پھر حضور جس دین کے لیے روتے رہے آج اس دین کی تو صرف امہت بھی نہ کر سکا تو بدر میں تو جانا بڑی دور کی بات ہے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر تیر کھانا تو بڑی دور کی بات ہے ستر زخم لگے ہوئے صرف ہٹا ہو حضور فرمائے چلیے تو صحابی کہجی چلیے بیٹے کی لاش پڑی ہو ساتھ بن معاز فرماتے ہیں میری اب بھائی شہید ہو گئے میدان عود میں عمیر بن معاز تو میری امی جان آئی تو میں گھوڑا حضور کا پکڑ کر مدینہ پاک کی طرف جا رہا تھا تو کہتے ہیں حضور میں نے عرض کی حضور میری امی جان آ رہے ہیں حضور نے فرمایا روکیے گھوڑا میں ان سے تازیت کروں کیونکہ بیٹے فوت ہو گئے جب آپ نے گھوڑا روکا حضرت ساتھ بن معاز کی امی جان قریب آئی آپ نے جب تازیت کرنا چاہی تو ساتھ بن معاز کی امی جان کہنے لگی حضور میں بیٹے کے لیے نہیں آئے آج ہر بندے کو اپنی پڑھی ہے ظاہر بات ہے جس بندے نے اپنا سارا کچھ کر رہا ہے اس کو کیا بتا کہ ہجاب پر بابندی لگ جائے آجی قرآن نساب سے نکل جائے حضرت حرصہ پر نومان ہے نا میدانے حضور فرماتے ہیں میں حضور کے مسجد نبی شریف کے دروازے پر حضور جبریل سے باتیں کر رہے تھے میں قریب سے گزرا فقالہ جبریل من آزا جبریل پوچھا جی ایک لوٹ بندہ جڑا انہیں میرے قریب تو گزرا فقالہ رسول اللہ حرصہ تکنون نومان فرمائے حرصہ بن نومان ہے فقالہ جبریل اللہ حد المیت سابرت یومہ ہنین جبریل کرنے کے اچھا اچھا یہ ہنین والے دن ہیں جے کھڑے رہے ایسا نہیں ہونا بھی چن ہو جڑے رہن تو آٹنا حضور جن کا پچھے نہیں ہٹے یونہ میں چن اللہ صلی اللہ علیہ رضا تو علیہ جے آج حرصہ بن نومان میں نومان سلام دیں دا تو میں انہیں سلام دا جواب بھی دیں دا حضور فرماتے ہیں میں میراج والی رات گیا تو جنت میں ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے آج قرآن تم نساب سے نکال کر جنت میں کیا پڑھو گے اے بی سی پتھالو جی دے فلانے جی دے یہ پڑھو گے آج امت مسلمہ کو قرآن سے دور کر کے آج تم جو ہے وہ ہوتل کھول کر جہاں مسافروں کے لیے مریضوں کے لیے ہوتل کھول ہے یہ تو اسلام اجازت نہیں نہ دیتا ہے ایڈا مرہ نارہ بندہ کیڑا ہے مریض اور گھر جا کے روٹی کھاوے یا جیویت بسکٹ کھاوے سر عام رمضان کی اشارہ کٹنے سے پانچ سو کا جرمانہ ہے موٹر سیکل کا سات سو کا جرمانہ ہے تو روزہ توڑنے کی بات ہی کوئی ہے یہ لوگ اسلام کی باتیں یہ کہتے ہیں اسلام ایسا ہو اشارہ کوئی کٹے تو والدان اس کے پیچھے گاڑی لگا دے آپ کو پتہ ہے ہم نے کالون کی خلا برزی کی پھر آپ دھوڑ پڑے اس پر ڈبل جرمانہ ہے تو میں نے کہا بتاؤ کلمہ پڑھنے کے بعد رمضان کا مزاق اڑانے کا کیا جرم ہے موسیقی